اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے تو اگر کسی کو طویل عمر ملے زیادہ عمر ملے اور اس کے کام اچھے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اسی طرح امام احمد اور امام بزار نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جو اسلام میں بڑا ہوا اور اس نے تسبیح اور تکبیر زیادہ کی ہو اللہ کی ذکر اللہ کی کبریائی بیان کی ہو اور اسلام میں بڑا ہوئے ہیں مسلمان کی حالت میں اس کو اسلام کی حالت میں بڑاپا ملا ہو اسی طرح امام ابو نعیم نے خود حضرت سعید ابن جبیر سے روایت کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان کی ہر دن کی زندگی غنیمت ہے کیونکہ اس میں وہ فرائض دیگر نمازیں اور ذکر اور فکر جو میسر ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو باب اس سے اندازہ کریں کہ ایک ایک دن جو ہم حالت اسلام میں گزارتے ہیں اس کی کتنی قدر و منزلت ہے وہ حضور نے بتائی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان والوں کے ایک ایک دن جو ہے وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اسے گزارتے ہیں اور اپنے لیے اللہ کے رضا کا سامان کرتے ہیں اس طرح امام احمد اور امام تنمیزی حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون ہے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو اور اسی کو حضرت ابو خریرہ نے بھی روایت کیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ہمارے بڑے جو ایک طویل زندگی پا کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ اسلام پر ہوتے ہیں اور اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں اور انہیں اپنا وقت اپنے رب کی رضا میں گزارا ہوتا ہے ان کے لیے یہ تمام کام وجہ نجات ہوں گے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنسی اللہ وبرکاتہ